موسیقی موسیقی ملے ہیں یناٹی نیشن فنڈ فور پاپولیشن کی جانب سے تو اس کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان کی تعداد سات آٹھ ملین سے کم نہیں ہے اس وقت عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اپنے گاود ہاتھوں سے نکل کر کے خوشک علاقوں پر تھوڑی سی چڑھائی یا بلندی کے مقام پر ٹینٹوں کی بستیوں میں پڑی ہوئی ہے ان میں سے اکثر عورتیں حمل سے ہیں اور جن کے حمل کے دیکھنے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے کہا یہ جارہا ہے کہ اس وقت تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار عورتیں حمل سے ہیں جن میں سے ستر پچھتہ ہزار ایسی ہیں جو اگلے دو تین مہینوں میں ان کو زجگی میں جانا ہوگا ان کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے ان کو کہیں پہنچانے کا بندوست بیسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسییشن جنیسیف کے تعاون سے سندھ کے صوبے میں کام کر رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی مختلف برانچیں مختلف علاقوں میں سلاحب زدگان کے لئے کام کر رہی ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کراچی کے صدر جنرل سگریٹری جنرل شورو نے مجھے بتایا کہ سندھ کے تمام ڈسٹرک میں تمام زلوں میں جہاں جہاں پر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی برانچیں ہیں وہاں پر کسی نہ کس طرح سے چھوٹے موٹے بڑے کیمپ ضرور لگا جا رہے ہیں مریضوں کو دوائیں دی جا رہی ہیں جو اس وقت سب سے بڑے مسئلے ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کراچی کے جنرل سگریٹری غفور شورو نے بتایا کہ ملیریا ڈینگی کولرا بدحضمی اور پیٹ کا خراب ہونا اور سب سے زیادہ جو جلد کے امراض ہیں وہ پائے جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ایک پی اے میں کراچی کی جانب سے جو کیمپ تھرپار کر کے علاقے میں لگائے گیا تھا وہاں ایک بہت بڑی تعداد جلدی امراض کی تھی اور ایک دن میں تقریباً تین ہزار سے زیادہ ایسے مریضوں کو دوائیں دی گئیں ان کے جلدی امراض پر قابو نہیں پائے جا رہا تھا ایک اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں جہاں پر پانی جمع ہے پانی تو بہت جمع ہے لیکن پینے کے پانی کی بلکل بھی فروانی نہیں ہے مختلف نان گورمنٹ ارگنیزیشن کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو تو رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے کہ حالات پر قابو پائے جا سکے پاکستان نیشن فورم اور کوئی گوٹ وومن ہسپیٹل کی جانب سے خیرپور دسٹرکٹ میں سجاول اور تھٹے میں بھی کیمپ لگائے گئے ہیں انس کے ساتھ ساتھ روٹریین کے بہت سارے کیمپ روٹری کلپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کئی جگہوں پر موجود ہیں ان روٹری کلپ کی جانب سے بھی کئی جگہوں پر کیمپ لگا جا رہے ہیں ڈاو میڈیکل کالیج میں طلبہ کی ایک تنظیم ہے جس کا نام سوچ ہے سوچ کے طلبہ و طالبات بھی کراچی کے اطراف میں پھیلے ہوئے جو کیمپ لگے میں ہیں ان میں جا کر کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی گوٹ وومن ہسپیٹل کی جانب سے نرسوں کی ٹیمیں روزانہ، تھٹا، سجاول کے علاقوں میں جا رہی ہیں مہاں پر وہ جو عورتیں پریگنٹ ہیں ان کو بک کر رہی ہیں ان کا نام لکھ رہی ہیں اور اس کے بعد ان کی نارمیڈ ڈیلیوری کے لیے میڈوائیف موجود ہوتی ہیں اور ساتھ میں ایمبولنس بھی موجود ہوتی ہے اور اگر ان کو کسی سیکشن وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انہیں فوری طور پر لے کر کے کیٹی پندر میں فرابی ہپتال میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر چوبیس گھنٹے سیزیرین سیکشن کرنے کی سہولتیں موجود ہیں پاکستان میڈیکل اسٹوشن کے ہی سیکیرٹری نے مجھے بتایا کہ وہ بہت شکر گزار ہیں میڈلینڈ ڈاکٹر اسٹوشن کے ڈاکٹر اختہار یوسف کے جن کی جانب سے کچھ دواؤں کی اتیات پہنچے ہیں جس کے ذریعے سے جو کہ سن میں مختلف ذلوں میں پی ایم اے کے برانچوں کو فرام کی گئی ہیں اور وہ دوائے مہا پر ضرورت مند مریضوں کو دی جا رہی ہیں اسی طرح سے کوشش اس بات کی کی جاری ہے کہ دوسری جو نون گورنمنٹ ارگنیزیشن ہے جیسے کہ وائٹل پاکستان ایک مشہور ادارہ ہے جو کہ ملک میں عورتوں کی صحت اور بچوں کی صحت کیلئے کام کر رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھی تعامل کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کچھ اناج کے پیکٹ بنا کر کے ان عورتوں کو فرام کیا ہے جو حمل سے ہیں اور جو اس بات پر راضی ہیں کہ اپنے زفقی کے لئے ایک ایسے سینٹر میں جائیں گی جہاں پر ان کی صاف ستری طریقے سے ڈیلیوری کی جا سکے گی اور کوشش کی جائے گی کہ ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہوں سامین ایک بری خبر یہ بھی ہے کیونکہ صلاح رضیدان اپنے اپنے گاؤں دھیاتوں سے نکل کر کے سڑکوں کے کنارے ہیں اور اکثر صلاح رضیدان ایسے ہیں جو قریب ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور جو پرگننٹ آبادی ہے پرگننٹ پاپولیشن ہے اگر وہ لیبر میں جاتے ہیں اور کوئی پیچیزگی ہوتی ہے تو فوری طور پر اسپتال جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اسپتال نہ ہی جائے جائے تو اچھا ہے ان مریضوں کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ اسپتال جائیں گے تو ان کا آپریشن کر دیا جائے گا جبکہ ان کے پہلے بچے نارمل طریقوں سے ہو چکے ہیں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اگر سیکشن کے مدد سے جن کی دلیوری نہ ہو سکے تو اس صورت میں بچہ کا سر پھر جاتا ہے اور اس کے بعد بزائکو ویجان الفصولہ یا ریکٹرو ویجان الفصولہ بن جاتا ہے جو کہ کیسی نواری ہے جس میں ہر وقت بشاق بہتا رہتا ہے جس پہ کوئی قابو نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے سامین کہ گشتہ دو دھائیوں میں ہمارے ملک میں سیزیرین سیکشن کی جو تناسب ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور اس وقت ہماری میڈ وائس نے ہمیں خبر دی ہے کہ اکثر و بیشتر ایسی عورتیں مل رہی ہیں جن کا پہلے کسی نہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری یا ہسپتال میں آپرشن کر کے بچہ پیدا کیا جا چکا ہے یہ ایک بڑی اخترناک صورتحال ہے کیونکہ اگر پہلے آپرشن کر کے بچہ پیدا کیا گیا ہو تو اس کے بعد نارمل ڈیلیوری کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو لہذا ان مرینوں کا بہتر یہ ہے کہ آپرشن ہی کر دیا جائے لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپرشن نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ لیور میں جائیں اور جب وہ لیور میں جائیں گی تو یہ ممکن ہے کہ ان کی بچہ دانی پھڑ جائے یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے مجھے ڈاکٹر صدرہ آپ نے ہی بتایا ہے اور زیرہ آپ نے ہی بتایا ہے کہ اس وقت سیویل اسپیدال اور جنہ اسپیدال میں بہت سارے مریض ایسے آ رہے ہیں جو کہ سلابزدگان ہیں اور اکثر و بیشتر وہ ایسے حالات میں پہنچتے ہیں یا تو ان کی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یا وہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں سفر میں بتایا تھا کہ خیرپور کے علاقے میں ڈاٹر قربان سیتو اور سکندر صاحب کام کر رہے ہیں اور حد تل امکان کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بنیادی طبیعی امداد پہنچائی جا سکے ان کے جو جلدوں کی بیماری ہیں ان کا حیلات کیا جا سکے بچوں کا حیلات کیا جا سکے اور ماں کے انیمیا کو امپروف کیا جا سکے ساتھ ساتھ انہیں وہ دوائیں دی جا سکے جن کی ان کو ضرورت ہے میں ریڈیو ایف ایم من دیرو فائف کی جانب سے فیلم میں کام کرنے والے میڈیکل کے طلبہ نرسیں بڑوائف اور ان تمام ڈاکٹروں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو روزانہ صبح نکل جاتے ہیں اور شام تک دور دراز کے علاقوں میں پانی اور گند پانی کی موجودگی میں اور آگ گلتے سورج کی موجودگی میں کام کر رہے ہیں میں پاکستان میڈیکل ایسوشن کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو مستقل سلاب کے آنے گویات سے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو دوائوں کی فراہمی ممکن بنا رہے ہیں یہ ایک بہت اچھا عمل ہے یہ ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے ہمارے ڈاکٹروں نرسوں میڈوائف میڈیکل کے طلبہ اور فیلم میں کام کرنے والوں کے درمیان یہ ایک جہتی پیدا ہوئی ہے اور طلبہ و طلبات کو اس کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کے دھئی علاقوں میں کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے وہاں پر مسائل گھمبر سے گھمبر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم امیدیہ کرتے ہیں کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے کر کے اس سے کچھ سبق سیکھے گی پانی کے نکاس کے معاملات پر توجہ دی جائے گی اور کوشش ہی کی جائے گی کہ اندہ جب کبھی بھی اس قسم کا سلاب آئے تو یہ نکاسی کے نظام کام کر رہا ہو اور لوگوں کی قیمتی جانے نظائیں نہ ہوں سامین ہم صرف یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ سلاب اگلے سال نہ آئے کیونکہ اس سے پہلے جب سال قبل ایک سلاب آئے تھا تو اس نے سندھ بلجستان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا میں اس موقع پر بلجستان میں ترقی فانڈیشن کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جو نصر آباد کے علاقے میں کام کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان میڈیکل لیسن بلجستان کے ڈاکٹروں کی حمایت حاصل ہے جو ان کی امداد بھی کر رہے ہیں سامین جو سلاب کی صورتحال ہے اس سے ہم کافی پریشان ہیں اور امید ہی کرتے ہیں کہ اگلے سال پارش کیانے سے پہلے پہلے ان مسائل کو حل کر دیا جائے گا اور سلاب سے بچنے کی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ ہی سامین ہمارے سفر میں وقفے کا وقت آ گیا ہے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگئی کے سفر کے ساتھ فقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگئی کے سفر لے کر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زہرا سوم جی اور صدرہ احمد تو صدرہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹریفک ہے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے قابو میں رکھنے کے لیے جو مختلف طریقے استعمال کے جاتے ہیں اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ٹریفک لائٹ ہے اور جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہے جس میں کہ سرخ اور پھر زرد اور پھر حریبتی ہوتی ہے میں اکثر جب گاری روک کر رکتا ہوں تو کبھی کبھی میرا ذہن نہ آتا ہے کہ یہ لائٹیں شروع کیسے ہوئیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ ذرا بتائیں کہ ٹریفک لائٹ کی تاریخ کیا ہے اور کتنے سو سال پرانی ٹریفک لائٹیں ہیں یا ابھی کل دس پندرہ بیس سال پہلے کی ازاد ہے اور یہ ترقی کرتے ہوئے اس شکل میں کیسے پہنچی ہیں ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اور دنیا میں جو ٹریفک کو خابو میں رکھنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں ڈوچیرشہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے اور میں اکثر اکثر سوچتا ہوں کہ کیوں آئی کیونکہ جو اس وقت کراچی میں ٹریفک ہے تو وہ جو لال سگنل ہے اس کا بار بار جہدیدار کرنا پڑتا ہے اور کافی ٹائم رکھنا پڑتا ہے اس مہا پہ اس تھی ہے لیکن اور سدہ آپ رکھتی بھی ہیں فالو بھی کرتی ہیں بقائدگی سے ذرا وہ تو ہر شہری کو کرنا چاہیے اور یہ بکرز یہ بنائی ہمارے لیے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ ہماری سپیڈ کو تھوڑا جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرنے کے لیے تو ذرا یہ تمہیں پتا ہے کہ جو پہلی جو ٹریفک سگنل جو بنا تھا وہ انگلین میں بنا تھا اور وہ اٹھروی سدی میں یا یہ ڈیڑھ سو سال پرانی بات ہیں کہ ایٹین سکسٹی ایٹ میں پہلی جو ٹریفک سگنل بنا تھا وہ لنڈن میں بنا تھا لنڈن پارلیمنٹ اسکوائر اور وہاں پہ لگا آیا تھا اور یہ جب بنا تھا تب صرف دو نشانیاں تھی جیسے ابھی تو تین رنگ ہوتے ہیں سرک ہے سبز ہے اور پیلا ہے تو تب صرف دو رنگ تھے ایک لال اور دوسرا گرین جو لال تھا اٹھ ووز لائک ٹو سٹاپ این گرین پروسیڈ ویٹھ کوشن یہ مطلب تھا ان کا اور یہ بھی جو ہے نا جو لائٹ الیکٹرسٹی میں نہیں تھے وہ جو جیسے گیس کے جو گولے ہیں اس طرح کا انہوں نے اس کو جوڑ کر اوپر لگا لیا تھا اور جو ہے نا اس حساب سے وہ چلتا اور پہلے دوہ چلتا لیکن یہ زیادہ دیر چل نہیں پایا کیونکہ دو مہینے کے بعد ہی وہ جو گولے انہوں نے لگایا تھے وہ جو ہے وہ جو لائٹ لگی تھی وہ پھٹ گئی تھی اور وہ پھٹ کے وہ جو پلیس افیسر تھا جو کہ اس کو مونیٹر کر رہا تھا اس پہ جو ہے جا کے وہ لائٹ گری تھی اور ان کی موت ہو گئی تھی وہ ہلاک ہو گئے تھے وہ پلیس افیسر تو پھر یہ جو ہے بین ہو گیا یہ جو چیز ہے یہ صرف جو پہلی جو ہوئی تھی وہ کافی تب بھاکن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ایکسپیئنس کرنے میں پھر کافی ٹائم لگا پھر جو دوسرے دفعہ جو انہوں نے جو تجربہ کیا وہ نائنٹین ٹوئنٹی میں کیا نائنٹین ٹوئنٹی کا مطلب ہے انہوں نے تقریباً پچاس سال تک ویڈ کیا کہ نئی ٹرافک لائٹ بنائی جائے جی بالکل جو ہے پوری دنیا کو فورٹی سکھ سال تک ایکچولی ویڈ کرنا پڑا جب بجلی جو ہے اس کا استعمال وسیع ہونے لگا اور پھر انہوں نے الیکٹرسٹی کی طوانائی کو دوہری رنگ کی لائٹ جو ہے اس میں استعمال کیا اور پہلی جو لائٹ تھی وہ نائنٹین ٹوئنٹی میں اوہیو لائک یو ایس میں امریکہ میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے بنائی اچھے دور سے کہا جب پچاس سال کے بعد انہوں نے لائٹ بنائی تو اس دفعہ بھی دو ہی لائٹ تھی ہیں ان کے پاس نہیں زیرہ ڈیٹریڈ نیو یارک انہیں سو بیس میں سرکھ اور سبز کے درمیان پیلے رنگوں بھی انہوں نے شامل کر دیا تھا اور جو ٹرافک لائٹ جن کو ابھی ہم جانتے ہیں وہ ایکچلی نائنٹین ٹوئنٹی میں فرس ٹائم آئی تھی اور وہ پوری دنیا میں پھر معمول بن گیا تھا ٹرافک لائٹ کا اور یلو لائٹ کو انٹریڈیوز کرنے کا بھی ایک مقصد تھا کیونکہ پہلے جب یہ ٹرافک لائٹ لگی تھی تو جو ہے پولیس آفیسر مینیولی اپنے ہاتھ سے چین کرتے تھے پرام ریڈ لائٹ ٹو گرین لائٹ تو جب چوراہے پہ جب گاڑیاں جا رہی ہوتی تو پولیس والوں ان کے لئے بہت مشکل ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں ریڈ سے گرین کر دیں تو اس کا حل انہوں نے یہ نکال آئی کہ ہم ایسی کوئی لائٹ انٹریڈیوز کریں جو کہ ٹو بائر ٹائم تو ہم لوگ جہاں جو گاڑیاں ہیں وہ اٹلیس سلو ہو جائیں تو انہوں نے یلو لائٹ کو انٹریڈیوز کر آیا اور یہ کرانے کرنے والا جو شخص ہے وہ ڈیٹریڈ کے پولیس آفیسر ویلیم پورٹس ہے انہوں نے انیسو بیس میں ریڈ اور گرین کے بیچ میں یلو کو انٹریڈیوز کر آیا اور یہ جو ریڈ ریڈ ایز آ سائن آف سٹاپ اس کی بھی ایک وجہ ہے ہم لوگ انہیں فیزکس میں بھی پڑھا ہے کہ ریڈ جو لائٹ ہوتی ہے ایٹ ہیز آگریٹ ویب لیند لائک ویب لیند زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دور تک بھی دکھائی دے سکتی ہے کہ بھئی اس کو اب ویب لیند کی وجہ سے وہ نظر آتی ہے تو پھر وہ گاڑی رکھ سکتی ہے تو کرنا ہو جاتے ہیں انسان انیسو بائیس میں ٹریفک ٹوور کا انعقاد ہوا جہاں ٹریفک آفیسرز کی جگہ آٹومیٹک ٹائمر لگا گئے اور لائٹ خود بخود تبدیل ہونے لگی اور یہ پہلی بار نیو یورک میں ہوا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ شہر میں بہت سارے ٹریفک آفیسرز کو ہوا کیونکہ ان کو وہاں پہ برکنا یا انتظار کرنا نہیں پڑتا تھا اور اس سے شہر کو بھی ایک کروڑ پچیس لاکھ ڈولر سے ہوئے تو اگر دیکھا جائے ٹریفک لائٹ جو ہے اس کے سمجھے تین ارازہ ہیں ایک پری الیکٹریکل جب الیکٹرسٹی نہیں تھی تب وہ مینیولی جب انہوں نے گیس بلڈ لگائے تھے اور پھر اس کے بعد الیکٹرونک ہوئے اور اس کے بعد انیس سو پچاس میں کمپیوٹرائزڈ سگنلز آنے لگے ہاں کمپیوٹرز کی بدولت لائٹ کی تبدیلی نے ٹریفک کی روانی کو اور بھی بہتر بنا دیا جس سے جو ہے ایک سینسر پلیٹس لگائیں روڈ پر اور وہ چوراہوں پر رکھی گئی تاکہ کمپیوٹر کو معلوم ہو جائے کے ایک آر سرکبتی پر انتظار کر رہی ہے ایک کمپیوٹر ایک سو بیس لائٹس کو کنٹرول کرتا ہے جس میں پریشر سنسٹیو ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں جو انباؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کی پیمائش کو دیکھتے ہیں تو زیرا جیسے جیسے کمپیوٹرز تیار ہونے لگے ٹریفک لائٹس کے کنٹرول میں بھی بہتری آنے لگے اور اس کے ساتھ آسانی بھی پیدا ہوئی نائنٹین سیسٹی سیون میں ٹورنٹو سب سے بڑا شہر تھا جس نے جدید کمپیوٹرز استعمال کیے اور کمپیوٹر کے ذریعے گاڑیوں کا اور سیگنلز کو کنٹرول کیا اور انہوں نے ٹیلی فون لائنوں کے ذریعے 159 سیکنڈز کے سیگنلز کو بھی کنٹرول برقرار کیا اور ٹریفک لائٹس پر جو کاؤنٹ ڈاؤن جو عام ہوا وہ نائنٹین نائنٹی نائنٹین نائنٹی کی دہائی میں تعریف کرایا گیا یہ ٹریفک لائٹس پر جو ٹائمر لگا ہے اسے پیدا جانے والوں کو بہت اس سے فائدہ ہوا وہ ایسے کہ اگر ٹائمر لگا ہوا ہوگا تو جو ووک کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ مجھے چورہا کروس کرنا ہے تو جو اگر سکسٹی سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں تو آئیڈیا ہو جائے گا سکسٹی سیکنڈ میں آئیکن پانس در روڈ اور کوئی گاڑی نہیں آئے گی اور اگر دس سیکنڈ ہیں لگے ہوئے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ابھی کھننے والا ہے تو مجھے نہیں ہوا کرنا تو یہ جو ووک ان کرتے ہیں ان کو یہ کافی اس چیز کا فائدہ ہوا ٹریفک سگنل آپریشن یا ان کا جو نظام ہے ان سے میں کافی متاثر ہوں جب یہ میں نے پڑھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنی زیادہ تبدیلیاں اور نئے نئے سسٹم آ چکے ہیں کہ جو سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے الگ سے لائٹ ہوتی ہے جو پیدل چل رہے ہیں جو راہ پہ ہیں ان کے لئے الگ سے ٹائمنگز ہوتی ہے چلنے کی اس کے علاوہ ایوین ویل باؤنڈر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی الگ سے ایک سگنل ہوتے ہیں وہ لوگ جو ویل چیل پر ہوتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپریس مجھے بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب روڑتا ہوتے ہیں کہ بڑی گاڑی ہو یا چھوٹی گاڑی ہو لیکن ہمیں ٹریفک سگنل کے لئے نہ تو اونچہ دیکھنا ہوتا ہے نہ تو نیچے دیکھنا ہوتا ہے لائک انہوں نے ایسی انہوں نے سٹڈی یا جو تھوڑ پیچھے کیا وہ ایسے بڑی گاڑی والے چھوٹے گاڑی پیدا جنل سب کو وہ سگنل اچھے سے ویو میں نظر آتا ہے تو میں اس کی ہائٹ دیکھ رہی تھی کہ اس سارے تین تری اینڈ ہاف فیڈ جو ہے اس کی لائٹ ہوتی ہے اور تھرٹی سیون پاؤنڈز کے جو ہے یہ سگنلز ہوتے ہیں جو لوگ بہائنڈ سین کام کر رہے ہیں اس ٹریفک سینل سسٹم میں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس نفیس نظام کے پیچھے ہیں جیسے کہ ٹریفک سینل انجنیئرز ہیں یا ٹریفک سینل اپریٹرز ہیں اس کے لئے ٹیکنیشنز ہیں جو ان کمپیٹرز کو اپریٹ کر رہے ہیں بہت سے اچھے میار کہ جو ٹریفک لائٹ سے کنٹرولرز ہوتے ہیں وہ کمپیٹر یا مایکرو پروسس کے تھوک کام کرتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ یا ان کی جو سائیکلنگ ہوتی ہیں وہ اتنی ان میں کوڈینیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹری جی نیٹورک یا ٹائم سرویسز یہاں تک کے جی پی ایس سے ہمانگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جو پورا سسٹم ہے اس میں درستگی ملی سیکنڈز سے بھی بہتر وقت کی ہوتی ہے اتنے سنکرونائز سسٹم کی وجہ سے جو ہے یہ جو سسٹم جیسے چل رہا ہے اسے جو بھیڑ کا جو شور ہے علود کی ہے یا جو سیڑک کی خرابی ہے گاڑیوں کی دیکھوال یا گاڑی چلانے والوں میں جو فریسٹریشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ سسٹم جو آپ نے بتایا یہ تو بہت ہی اچھا ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا اگر ہمارا سسٹم اتنا امدہ ہے تو پھر ٹریفک حادثات کیوں ہوتے ہیں زیرا ہمارے یہاں ٹریفک سیگنرز کی جو حادثات ہیں ان پہ اگر سٹیڈی کی جائے اور بلکہ کی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ریڈ لائٹ جو کہ سٹوپ کہتی ہے وہ سگنلز سب سے زیادہ جو چھوڑتے ہیں وہ نوجوان نسل ہے جو ینگسٹرز ہیں وہ ہائی سپیڈ بے ہوتے ہیں ان دے دونٹ کیار آباؤٹ سگنلز اس کا مدد ہے کہ وہ پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے اتنے سارے لوگ ہیں جو کہ پیچھے کام کر رہے ہیں ان سب کو فیل کر رہے ہیں وہ لوگ اور جو ہے وہ انتہائی ریسپونسبلی ڈرائیو کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے ہم سب شہروں کو چاہیے کہ ٹرافک سگنلز کے ساتھ ساتھ ٹرافک رولز کو بھی فالو کریں اور جب بھی گاڑی چلائیں تو سیٹ بیلز پہنیں اور جو موٹر سائیکل اور سائیکلز جو یوز کرتے ہیں وہ ہلمٹ کا استعمال کریں ہم گاڑی چلاتے ہوئے میررز کا اچھے استعمال کریں آگے پیچھے دیکھ کر اور جو ہے کھام کھامے کسی کو اوور ٹیک نہ کریں اور گاڑی چلانے سے پہلے اس کی پرابر کنڈیشن دیکھ لیں کہ گاڑی ٹھیک ہے نہیں ہے اور اس کے لئے انڈیکیٹر جو ہوتے گاڑی میں لگے وہ ان کا اچھے استعمال کریں اور گاڑی کی پارکنگ جیسے ڈیزائن سپورٹ ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہم کریں اور سپیڈ لیمٹ بھی لگے ہوتے ہیں کچھ ایسے روڈز ہوتے ہیں سپیڈ لکھ ہوتا ہے ففٹی ٹو ایٹی کلومیٹر پر آر کے حساب سے آپ نے اس روڈ بھی چلانی ہے تو ہمیں ان کو بھی وہ بھی کسی ویدھر یا کسی کنڈیشن کی وجہ سے لگی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سائنس ہے ہمیں ان ساری چیزوں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے تو جو بھی ہائٹ ویٹ اور لیندھ لیمٹس ہیں ان کو فولو کرنا چاہیے اور جب بھی ہم بگئے لائسنس کے گاڑی نہ چلائیں جو ہم ٹیسٹ دیتے ہیں وہ سنسیرلی دیں ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے سارے سائن بورس وغیرہ کی پوری سٹیڈی ہوتی ہے اور وہ سنسیرلی ہمیں ٹیسٹ دینے چاہیے اور وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے گاڑی چل رہے تو سلو ڈاؤن کر دیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگئی کے سفر کے ساتھ میں شیشل سید حاضر ہوں علم و آگئی کے سفر کے ساتھ وقفے کے فورا بعد اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زہرا سوم جی اور صدرہ احمد سامین اس حسے میں ہم فلسفے کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ ہفتے پہلے ہمارے کچھ سامین نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ ہم فلسفے کا ایک تعرف ای پروگرام علم آگئی کے سفر پہ بنائیں جس کے لئے ہم نے شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے لفظ فلسفے کا لفظی مطلب کیا ہے لفظ فلسفے کا لفظی مطلب ہے دانائی کا عاشق یعنی یونانی زبان میں فلس سے لفظ نکلا ہے اور جس کے مطلب نکلتا ہے کہ عاشق دانائی ایسا شخص جو دانائی کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس کو آسان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ فلسفہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زندگی سماج فطرت دنیا اور کائنات کی سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس تعرف تعریف یا definition کے مطابق فلسفہ ایک ایسا مضمون ہو گیا جو جس میں زندگی کی ہر چیز سمو جاتی ہے جب آپ فطرت کو تلاش کرتے ہیں جب آپ کائنات کو تلاش کرتے ہیں جب آپ اپنے زندگی کے مسائل کو دیکھ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سماج کو کے بارے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب ترقیقت فلسفیان باتیں ہیں اور یہ بات لوگوں کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ فلسفہ اور حساب یعنی ریاضی کا بہت کہرات تعلق ہے ہر فلسفی کا جو فلسفہ ہے اس کو ریاضی کے اصول کے مطابق اگر سچائی پر موضی ہے تو اس کو یعنی اصول کے مطابق بھی صحیح ثابت ہونا چاہیے تو سامین ہم جب فلسفی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے سب چاہ پہلے شروع کیا کہ بہت پہلے یعنی حضرت عیسیٰ اسلام کی پیدائش سے بھی آٹھ دس ہزار سال پہلے مسپورٹیمیا کی تحضیب میں کون کون سے فلسفر تھے اور انہیں کس طرح سے زندگی کی سچائی کو تلاش کیا اس کے بعد ہم نے احرام مصر میں کچھ فلسفیوں کو تلاش کیا کچھ خاتون فلسفیوں کو تلاش کیا جن کی تحضی ہیں آج بھی احرام مصر کے مختلف جگہوں پر محفوظ ہیں اور پپائرس کے کغاز پر لکھی گئی ہیں اس کے بعد ہم کون فلسفیوں کی طرف آئے جو سکران سے پہلے پیدا ہوئے اور یونان اور یورپ کے مختلف جگہوں پر اپنی فکری سوچ کو سوچ کے ساتھ جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دے میں شروع کی اور ان کے آزو بازو اس قسم کے شاگرد جمع ہو گئے جن کو تاریخ کبھی بھی نہیں بلا سکی ہے چاہے وہ ارستو ہوں چاہے وہ افلاتون ہوں چاہے وہ بخرات ہوں ہر ایک کا اپنا ایک مقام رہا اس کے بعد ہم نے بات کی ان فلسفیوں کی جو جناب سقرات کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ اسلام کے پیدائش تک مختلف فلسفے بیان کرتے رہے اس میں کچھ خواتین بھی تھیں کچھ مرد بھی تھے اور اس کے بعد ہم نے بات کرنی شروع کی حضرت عیسیٰ اسلام کے بات کے فلسفیوں کے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں پر جہاں پر مسلمان رکھتے عرض یعنی زمین پر نمدار ہوتے ہیں اور ایک الگ فلسفی کی تاریخ شروع ہوتی ہے مسلمانوں میں بے شمار فلسفینا ہیں ان کی ایک تاریخ ہے ان کا سماج کے میں ایک بڑا مقام ہے انہوں نے سماج کو کس طرح بدلنے کی کوشش کی سماج کو کیسے آگے بڑھایا سب کی باتیں ہم کریں گے لیکن آج ہم نے جن فلسفیوں کا ذکر کرنا ہے مسلمانوں میں جو بابا فلسفی فلسفہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ہیں الکندی صاحب دوسرے ہیں محمد ابن زکریہ الرازی اور تیسرے الفرابی تو زہرہ اور صدرہ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا ان تین فلسفیوں کے بارے بتائیں الکندی محمد ابن زکریہ اور اس کے بعد الفرابی اور اس کے بعد ہم اگلے پروگرام میں اگلے سفر میں کچھ اور فلسفیوں کے بات کریں گے اور کچھ مسلمانوں کی ان خاتون فلسفیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے لحاظ سے زندگی کی تعریف یا زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی جی روڑر شیرش مسلم فلسفیر میں سب سے پہلا نام جو ہم سنتے ہیں وہ الکندی کا ہے الکندی کی پیدا سن 801 میں ہوئی تھی ان کا تعلق ایک امیر پڑھے لکھے گھرانے سے تھا ان کے والد کوفہ کے گورنر تھے لیکن الکندی کو خود سے پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق تھا کلیفہ حارون الرشید نے انہیں بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزدم کے لئے پوائنٹ کیا جہاں ان کا بنیادی کام یونانی فلسفے کا ترجمہ کرنا تھا عربی میں اس سلسلے سے بہت سی کتابیں لکھ گئیں بغداد میں ایک پوری ایسی گلی بن گئی جہاں لوگ کتابوں کا ترجمہ کرنے لگے اور اس سب کی سربراہی الکندی کر رہے تھے اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ علم کی کتابیں ہمیں حقیقت اور خدا کی تعلیمات سے دور لے جاتی ہیں لیکن الکندی نے فلسفے کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ کیوں یہ ترجمہ کرنا ضروری ہے کیوں فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے اور کیسے فلسفہ اور دین دو الگ الگ راستے ہیں جن کی منجل ایک ہی ہے یعنی منجل حقیقت اور سچائی تک پہنچ نا ہے اسی لئے ان کو علم اور حقیقت کہیں سے بھی ملتی وہ اس کو نہ گوارہ نہیں کہتے تھے نہ ہی شرم محسوس کرتے کہ اگر بیرونی موالک سے یا کہیں اور سے ہمیں علم مل رہو یا اس زمانے سے مل گزرا ہوا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ علم جہاں سے مل ہمیں لینا چاہیے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بہت سے فلوسفرز نیو پلیٹونک سوچ سے متاثر تھے وہ فلتون کی سوچ کو آگے لے کے گئے جب کہ عرب دنیا میں ارستو کو پہلا استاد مانا جاتا تھا لیکن عرب فلوسفرز نے ارستو اور افلتون کی سوچ کو مرچ کر کے ملا کر کے ایک فلسفے کو آگے بڑھایا پلوڈینس جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ان سے القندی بہت متاثر تھے ان کی جو سوچ تھی ساری چیزیں ایک ہی ون سے بنی ہیں اسی سوچ کو الگندی نے بھی مانا اور ایکسپ کیا اور اس کنسپ کو انہوں نے اسلام کے توحید کے کنسپ سے جوڑا اور پھر سے انہوں نے فلسفے اور دین کو جوڑنے کی کوشش کی ستاروں کے بارے میں یونانی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ستارے اور سیارے کسی اور مادہ سے بنے ہیں اور انسان یا یہ جو دنیا ہے وہ کسی اور مادہ سے بنی ہے اور یہ ایک بڑی جو ستارے اور سیارے ہیں وہ ایک بڑی طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ اس دنیا سے مختلف ہیں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے جب ستارے اور سیارے ہمیشہ رہیں رہیں گے الگندی اس سوچ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ طولیمی کی اس سوچ کو بھی مانتے تھے کہ ہماری دنیا یعنی کہ ارد کائنات کے بیچ میں ہیں اور سارے ستارے اور سیارے دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی کہ جو جیو سینٹرک سوچ تھی وہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں حال کہ سائنس اب اس بات کو نہیں مانتی اس سوچ کو یونانی روم اور عرب اسٹرولوجی پر کافی اثر اس سوچ کا رہا ہے ارستو اور یونانی فلسفے میں عام خیال تھا کہ دنیا اور مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا یعنی کہ یہ ایٹرنل ہے الکندی کی سوچ اس سے برقس تھی انہوں نے فیلوپونس جن کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں فیلوپونس کی تھیوری کو استعمال کیا اور اس سے اتفاق کیا کہ انفینیٹی کا تصور اصل نہیں ہے انفینیٹی کا صرف ایک تصور ہے یہ کونسپٹ ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتا لہٰذا مادی دنیا میں جو کہ حقیقت کی دنیا ہے یہ انفینیٹ نہیں ہو سکتی یا یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی الکندی کے نزدیک ہمیں خدا کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا کیا نہیں ہے خدا کیا ہے وہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے ان کا یہ ماننا تھا تو ہم یہ سمجھ سکتے کہ خدا کیا نہیں ہے طب پہ بھی الکندی نے بہت کام کیا کیونکہ وہ پڑھائی اور ہیلتھ کیر پہ بہت فوکس رکھتے تھے اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو وہ ممالک وہ سوچ رکھتی ہیں جو کہ پڑھائی اور ہیلتھ کیر یعنی ایڈوکیشن اور ہیلتھ کیر پہ جو کام کرتے ہیں وہ ہی ریاست اچھی کامیاب ہوتی ہیں تو الکندی کی بھی سوچ پڑھائی اور ہیلتھ کی طرف فوکس رکھتی تھی انہوں نے ریاضی اور اس کے فارمیلے سے ٹپ کو ملایا اور دوائی کی پوٹنسی یعنی کہ یہ بتایا کہ الکمی پوسیبل نہیں ہوتی ہی نہیں ہے الکمی ایک ایک چیز کو کہتے ہے کہ ایک میٹل کو دوسرے میٹل میں تبدیل کرنے کا عمل ہوتا ہے اس کو الکمی کہا جاتا ہے جو کہ سائنس پروف کرتی کہ ایسا ہو نہیں سکتا ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو چاند کی مومنٹ ہے وہ ہماری ہیلت پہ بہت اثر رکھتی ہے تو جب وہ لوگوں کو دوائی دیتے تھے یا جو دیوی تب کی جو ساری چیزیں ہوتی تھیں وہ اپنی چاند کی مومنٹ سے اس کو منسلک رکھتے تھے اور اس کے حساب سے دوائی لوگوں کے بعد میں یورپ نے اڈاپٹ کیا اور مارڈن میتھمیٹکس کی بنیاد رکھی گئی کیونکہ پہلے جو سسٹم یوز ہوتا تھا وہ لیٹن نیومیریکل سسٹم تھا جس میں ہم ون لکھتے ہیں آئی کی طرح اور ٹو لکھتے ہیں دو آئی ہوتے ہیں جس میں ایکس وی یہ سارے لیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ان لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ہم مارڈن میتھمیٹکس جس میں ملٹیپلکیشن وغیرہ ہوتی ہے اگر وہ کرتے تو کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے تو اب جو ہم نمبر سسٹم یوز کرتے ہیں ون ٹو تھری کے وہ اس کی بنیاد بھی الکندی نے رکھی ہے میوزک پہ بھی الکندی نے کتاب لکھی اور میوزک کا اثر ذہن پہ کیا ہوتا ہے جسم کی ہیلت پہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ستاروں اور سیاروں پہ بھی میوزک کا بہت اثر ہوتا ہے الکندی نے اپنی علم اور ساری کتابوں سے اور باتوں سے کافی لوگ کو متاثر کیا جنہوں نے آگے ان کی سوچ کو آگے بڑھایا تینک یو زیرا الکندی کے بارے میں اتنا کچھ بتانے کے لیے اب ہمارا وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم آگائی کے سفر کے سفر وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم آگائی کے سفر میں اور ہم بات کر رہے تھے عرب فلوسفر کے بارے میں اور ہم نے ذکر کیا الکندی کا اب راکٹر سدرہ میں بتائیں گی الفرابی کے بارے میں فرابی جن کا اصلی نام ابو نصر الفرابی تھا زیرا فرابی کا مطلب پتا ہے نہیں فرابی جو عرب بارڈ ہے جس کا مطلب ہے اٹریکٹر جی اور کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے تو یہ 870 میں پیدا ہوئے اور 950 میں ان کی ڈیت ہو گئی اور دمسکس میں ان کا انتقال ہوا وہ انہوں نے اپنی پڑھائی اپنی جو بھی ایڈوکیشن ہے وہ بغداد سے حاصل کی وہ 80 سال کے تھے جب ان کی افاد ہو گئی اور جو ہے ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو کافی ورسٹلی ملتی ہے لائک انہوں نے بہت سارے ایریاز پر کام کیا ہے جیسے کہ فلسفہ لوجک میتھامیٹکس فیزیکس پولیٹکس اور انٹریسٹنگ فیٹ یہ ہے کہ انہوں نے میوزک پر بھی کافی کتابیں لکھی ہیں میوزیکل پیسز کو کمپوز کیا ہے انہوں نے سائکولجی اور میٹا فیزیکس اس پر بھی کافی کتابیں بھی لکھی ہیں کافی کام کیا ہے انہوں نے آرسٹوٹل اور پلیٹو لائک آرسٹو اور افلاتون ان کی جو رائٹنگ سین ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور ایک دو کہتے ہیں کہ ابن سینہ کو کچھ ورزن یا کچھ چیپٹر سے جو کہ آرسٹوٹل کے نہیں سمجھ جا رہے تھے تو پھر اس کو سمجھ نئے کے لیے انہوں نے جو ہے فرابی کی ٹرانسلیشن پڑھ پھر افلاتون کی ریڈنگ پڑھی جاتی تھی تو اچھے سمجھ جاتی تھی یہ ابن سینہ نے لکھا ہے کتاب میں تو فلسفر میں سمجھ لیے فرابی کی ٹرانسلیشن کو پڑھا جاتا تھا فرابی کو مسلم سانی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سیکنڈ پرسیپٹر دوسرا استاد تو جو پہلے استاد ہیں وہ تو عرستو ہے تو کیونکہ انہوں نے ان کے ہی کام کو پڑھا بھی ہے اور ان کو آگے بھی لیا ان کو موڈیفائی بھی کیا ہے تو ان کو دوسرا استاد کہا جاتا ہے جی روکر صدرہ ان کو دوسرا استاد اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور وہاں کے جو عرب کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلسفی کو کوئی سمجھتا ہے تو ایک عرستو ہے اور دوسرے الفرابی ہے اتنا ان کی عزت اور فلسفی میں آگے مانا جاتا ہے اور شاید اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے عرستو افلاتون تولیمی اور پلوٹینس جیسے بڑے مشہور فلسفیوں کی تھیوریز کو کمبائن کیا اور اس کو آگے بڑھایا تو شاید اس وجہ سے بھی ان کے فلسفی کو ایک کمپلیٹ مانا جاتا ہے جی بلکو زیرا اچھا ایک فرابی کی ایک سوشل کونٹیٹ کی اگر دیکھا جائے تو پولیٹکس میں اس کا بہت رول ہے اب فرابی کہتے ہیں کہ بیسکل افراد جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں امن امان کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اور امن امان کی تشکیل کے لیے یا ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی سب کو ان پر کچھ پولیٹکل اور مورل ابلیگیشن ہونی چاہیے اور تاکہ اسٹیٹ بھی ان کو ریٹرن میں سیفٹی پروائیڈ کرے اس طرح سے جو ایک معاشرے میں کیوز کی سیچیئیشن ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا جو گول ہے مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک جو اسٹیٹ ہے جو سیاست ہے وہ پیسفل ہونی چاہیے اور جو شہری ہے ان کو لیبرٹی آزادی ہونی چاہیے اور ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہوں گے جو کہ کمزور ہوں گے وہ فیزیکل بھی ہو سکتے ہیں اور جسمانی اور ذہنی طور پر ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چالاک ہیں اور ملدی سوسائٹی ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتی تو ایسے میں تیوری آف میوچر ریننسیشن آف رائٹس یہ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں جو کم لوگ ہیں یا جو کہ ویک ہیں کمزور ہیں تو ان کو زیادہ رائٹس ملتے ہیں اور جو آور پاورڈ ہیں تو وہ اپنے کچھ رائٹس کو دوسروں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ایک پیس فل اور آزاد دانہ معاشرہ ہے وہ پیدا ہو سکے خرابی کے بارے میں ایک اور درجہ بات جہے کہ انہوں نے پولیٹکس پر کافی کام کیا ہے سیاست میں کام کیا بھی ہے اس پر لکھا بھی ہے ان کے کتاب ہے سیاست المدینیہ وہ کتاب کافی مشہور ہے اور ابھی تک پڑھی جاتی ہیں انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ ایک مثالی ریاست یا ایک سٹی ایک کیسا ہونا چاہیے ایک مثالی ہیڈ یا حاکم کیسا ہونا چاہیے ان کے کیا کریٹرسٹک ہونے چاہیے اور جو ریاست ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے اور حاکم پہ انہوں نے بات کی ہے انہوں نے نہ صرف کمیونزم پہ لیکن انڈیویجیول پہ بھی کافی کام کیا ہے پلوٹ کی طرح فرابی نے انسانی پاور پہ بھی کافی کام کیا جیسے وہ کہتے ہیں کہ کون سا ایسے پاور ہیں جو کہ انسانوں کو جانوروں سے ڈیفرنس پیدا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک پاور جو ہے پاور آف ریزن جو کہ جانوروں کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ انسان ریزن دے دیتا ہے کہ کوئی بھی کام اس نے کیوں کیا ہے اور جس سے وہ اچھے اور برے یا نقصان یا فائدے کا فرق سمجھ سکتا ہے دوسرا جو پاور ہے وہ سوچ سکتا ہے پھر تیسرا پاور ہے پاور آف سنس ہمارے پانچ جو سنس ہیں ان کو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں پھر ایک پاور آف کنٹینشن یہ جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن پاور آف تینک پاور آف ریزن صرف انسانوں کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو فیلنگ سو پاور کنٹینشن ہیں ہمیں دوسروں کے احساس سمجھنے میں مدد کرتی ہیں اور دوسروں کے لیے امپیتھی پیدا کرتی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی ورسٹائل پرسنلٹی تھی انہوں نے کافی کام کیا ہے بہت سارا ٹائم چاہیے ان کے سارے کام کو لے لیکن الفرابی نے پیچھے ایک صفافتی ورسہ چھوڑا ہے اور انہوں نے سائنس پہ جس طرح سے کام کیا ہے یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی شکریہ روبرہ صدرہ آپ نے الفرابی کے بارے میں ہمیں اتنا ریٹیل میں ان کی تھیاریز سے آگاہ کیا اب ہم بات کریں گے اب اس پیدائی سن 810 میں ہوئی تھی اسپین کے ایک شہر میں ان کے خاندان کا تعلق شمالی ایفریقہ کے قبیلے سے تھا جو کہ اسپین مائیگریٹ کر کے آئے تھے یہ پھر دار الحکمہ جو کہ اسپین کا ہاؤز آف وزڈم مانا جاتا تھا وہاں پہ شامل ہوئے اور سائنس کی تعلیم مہا سے انہوں نے حاصل کی کوسمالوجی میں ان کا خاص انٹرس تھا اور انہوں نے وہ ٹیبلز بنائے جس سے سورج چاند اور دوسرے سیاروں کی پیمائش کی جا سکتی تھی اور یہ ٹیبلز کئی صدیوں تک استعمال کیے گئے ہیں یہ سائنس دان ہونے کے ساتھ ایک انجنئر بھی تھے اور انہوں نے کئی مشین یں بھی بنائی سندی ادبار سے فائدہ من پروسیسز ازاد کیے یورپ کی سب پہلی سپیریکل ایسٹرولیب بھی ابن فرناس نے بنائی تھی جیسے ہم نے پہلے بات کر چکے ایسٹرولیب ایک آلہ ہوتا ہے جو ایسٹرانومی میں استعمال کیا جاتا ہے کورٹس کرسٹل سے انہوں نے کئی شیشے کے اہنب تیار کیے جنہیں متعلق کیا جاتا تھا ساتھ ہی کرسٹل سمسور بھیجوائے جاتے تھے انہوں نے پانی سے چلنے والی پہلی گھڑی اجات کی جو وقت ایک بتاتی تھی ان کی ایک اور ہران کو نجات پلانتیر ونگ ہے جس میں انہوں نے میکینیکل انجنئرنگ اور کوسمالوجی کو ملا کر چاند اور سورج کی مومنٹ بیان کی اور آوڈیو کی آواز اور بجلیوں کے کڑکنے کو دکھایا یہ سمجھیں کہ اپنے زمانے کا یہ تھریڈی سنیما مانا جاتا تھا ابن فرناس کرتبہ میں ہی تھے آٹھ سو باون میں جب ایک آرمن فامن نامی شخص نے دعویٰ کیا ارنے گا اور کرتبہ کی مسجد سے چھلانگ لگائے اس نے ململ کا کپڑا لپٹا اور مسجد کے مینار سے چھلانگ لگا لے وہ ویسے تو چھلانگ لگا کے اڑنے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ چھلانگ لگانے کے بعد ہوا میں اڑ سکتا ہے ویسے تو وہ ناکام ہو گیا لیکن کیونکہ ململ کا کپڑا اس نے لپٹا ہوا بھرنے کی وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہو گئی اور اس کی جان بج گئی یہ دنیا کا پہلا پیرشوٹ ثابت ہوا فرناس کی عمر اس وقت تقریبا چالیس سال تھی اور ان سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ فلائنگ مشین بنانا شروع کر دی فرناس کو تقریبا تئیس سال لگے اور انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا جس میں دیزائن بھی تیار کیا پھر ایک مشین بھی بنائی جس فلائنگ مشین کہا گیا اس میں انہوں نے ایک سپیسیفک اینگل بھی رکھے تھے جس کو وہ خود کنٹرول کر سکتے تھے اڑھنے کے لیے اس میں فیدرز وغیرہ لگائے تھے اور تیس سال کے بعد جب وہ مشین تیار ہوئی تو رفاسہ کی پہاڑیوں پہ سے چھلانگ لگانے کا ایک آدمی نے دعویٰ کیا اور شہر میں یہ بات پھیل گئی کسی کو اس بات پہ یقین تو نہ تھا لیکن کیونکہ اس شہر کے جو حاکم تھے جو بادشاہ تھے وہ خود بھی پہاڑی کے پاس جمع ہونے جا رہے تھے تو سب لوگ جمع ہو گئے تھے یہ دیکھنے کے لئے کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اڑ سکتا ہے ویسے تو ہم نے پڑھا ہے جو پہلی ایروپلین بنایا گیا تھا رائٹ بردرز نے 28 سینچیری میں تقریبا بنایا تھا جو کہ کیونکہ اپنے بھاری وزن کی وجہ سے کچھ سیکنڈ تک ہوا میں اڑ سکا تھا اور وہ ہم مانتے ہیں کہ پہلی فلائنگ مشین تھی یا پہلی ایسی مشین تھی جو کہ ہوا میں اڑ سکتی تھی لیکن یہ جو فرناس نے لگائی اس پہاڑی کا خاص چناؤ اس لئے کیا تھا کیونکہ جب اس پہاڑی سے چھلانگ لگا کے سامنے والی پہاڑی پہ مشین اس کی ڈکڑاتی تھی تو اس کو مزید ایک ثرسٹ ملتا تھا اور اوپر اڑنے کی اور مزید صلاحیت بڑھتی تھی اور کیونکہ بعد میں انہوں نے اس بات تصدیق کی کہ ان کی مشین میں کچھ فال تھے جس کی لینڈنگ صحیح نہیں ہوئی اور زمین پہ جب گرے تو انہیں تھوڑی بہت چوٹ آئی لیکن یہ مانا جاتا ہے اور یہ بات ہے کہ جو ان کی مشین تھی وہ دس منٹ تک ہوا میں اڑتی رہے تھی رائی بردرز کی مشین کے برقس جو کہ ہوا میں کچھ چند سیکنڈ رہے تھی یہ مشین بنانے کے بارہ سال کے بعد تک ابن فرناس زندہ رہے اور اپنی بنائی ہوئی مشین پر مسید کام کرتے رہے اس کے ڈیزائن کو بہتر بناتے رہے لیکن انہوں نے ملتی ہے شخص تھے آرمن فارمن شاید وہ ابن فرناس ہی تھے کیونکہ ابن فرناس کے یونانی مطلب ہوتا ہے نام کا وہ بھی آرمن فارمن ہی ہوتا ہے وہ جو پہلے پیرشوٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس آدمی نے دعویٰ کہتا اڑنے کا وہ یہی تھے اور ان کی بنائی ہوئی مشین اور لکھی ہوئی کتابوں کا ایوییشن بہت کام رہا ہے بہت رول رہا ہے اور آنے والے لوگوں نے ان کی بنائی مشین کی ڈیزائن کو آگے بہتر بنایا ہے اور کافی لوگوں نے کوشش کی ایک ایسی مشین بنانے جس سے وہ اڑھ سکیں لیکن بہت سے لوگ ناکام رہے اور کئی سالوں تک کسی نے کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا جس میں یہ ممکن ہو سکے کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں ابن فرناس کا لوگوں کی زندگی پر کافی مذہبت اثر رہا ہے اور بگداد کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اراد میں اس میں ایک مجسمہ ہے ابن فرناس کے نام سے اور فرناس کے شہر میں کرتبہ میں ایک بریج ہے جو ان کے نام سے منسلک ہے بہت شکریہ صدرہ اور زہرہ آج آپ لوگوں نے ٹریفک کے نظام سے لے در کے فلسفے کے نظام تک ہمارے سامین کو بہت کچھ بتایا ہے امید ہے کہ ان کو پسند آئے ہوگا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے علم آگئی کے سفر کے ساتھ اگلے ہفتے اسی موقع پر ریڈیو ایف ایم منزلو فائف پر خدا حافظ